بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرینوں سامینے کرام کچھ عرصہ پہلے اہل تشیعوں کے ایک ذاکر نے حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ جلا دیا ماذا اللہ ان کے رکھساروں پر تماشیں مارے ان کی پسلیاں توڑ دیں اور ان کے شکم اتھر میں ایک بچہ تھا موسن نامی کو شہید کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وسال کے وقت خود اس جرم کا اقرار کیا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ میری خطا تھی میری غلطی تھی کہ میں نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے دروازے کو توڑا آگ بغیرہ لگائی تو جب یہ الزام لگایا گیا اور اس شیعہ ذاکر نے اس پر کچھ حوالہ جات بھی پیش کیے اہل سنت کی کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے اور بار بار یہ بات دہرائی کہ جی میں اہل سنت کی چالیس کتابوں کے حوالے پیش کیا تو ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا نہ صرف کتب اہل سنت کی روشنی میں بلکہ ہم نے دوسرے حصے میں یہ بات بھی واضح کی تھی کہ جہاں جہاں یہ روایات اہل تشیعہ کے ہاں ملتی ہیں تو وہاں بھی یہ اس قدر ضعیف راویوں سے مروی ہیں کہ ان سے استدلال نہیں ہو سکتا اس قدر ضعیف راوی ہیں کہ ان کی بیان کردہ یہ روایت احتجاج کے قابل نہیں ہے الحمدللہ ہمارے اس بھرپور اور مدلل جواب کے بعد اس شیعہ ذاکر کی طرف سے جواب تو کیا آنا تھا موصوف جو تھوڑے دنوں بعد بار بار یہ چالنج کرتے تھے ہم نے چالیس کتابوں کے والے پیش کی ہیں ہم نے چالیس کتابوں کے کتابوں سے یہ الزام پیش کی ہے تو اس کے بعد موصوف یہ کہنا بھی چھوڑ گئے بحمد اللہ تعالی ابھی کچھ دن پہلے ہمیں کچھ دوستوں نے کچھ ساتھیوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں ایک نامعلوم جاہل شیعہ ذاکر حضرت سیگدن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہی الزام دہراتا ہوا نظر آیا ہم نے فردن فردن ان ساتھیوں کو جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اپنی اس پرانی ویڈیو کا لنک بھی بھیج دیا اور اس کی طرف ان کی توجہ کروا دی کہ ہم اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں لیکن بہت زیادہ دوستوں کا اسرار ہوا کہ آپ اس پر نئے سرے سے ایک مدلل جواب ریکارڈ کروا دیں تو ان احباب کے کہنے پر آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اس شیعہ ذاکر نے حضرت سیگدن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہی الزام دہراتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ سیگدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں یعنی جب ان کی وفاد کا وقت تھا تو آپ نے اس جرم کا اقرار کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے سیگدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے دروازے کو کیوں توڑا یا ان کے دروازے کو کیوں آگ لگائی اس روایت کو دہرایا اور کہا جی کہ میں اہل سنت کی دس کتابوں سے یہ ثابت کروں گا میں دس حوالے پڑوں گا تو بھئی اگر کوئی حدیث کوئی روایت اپنے ماخص کے اعتبار سے ضعیف ہو موضوع ہو تو متعدد کتابوں میں نقل ہونے سے وہ قوی نہیں ہو جاتی وہ صحیح نہیں ہو جاتی ایک ہی گھسی پٹی روایت کے دس حوالے پڑ کے کہنا یہ دیکھیں جی میں اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جرم کو مان گئے تھے یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا لہٰذا انصاف سے کام لینا چاہیے اس نامعلوم شیعہ زاکر نے سب سے پہلے حوالہ پیش کیا تاریخ تبری کا تاریخ تبری کے اندر یہ روایت موجود ہے حالانکہ میں اہل تشیعہ کے جو زاکرین ہیں جو ان کے علماء ہیں ان سے گزارش کروں گا تاریخ تبری کا حوالہ داغنے سے پہلے کم از کم دیکھ لیا کریں کہ وہ روایت ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے تو یہ تو وہی روایت ہے جس کی سنت میں علوان بن دعوت بجلی ہے جس کو بیروت سے چھپنے والی تاریخ تبری کے ضعیف حصے میں درج کیا گیا ہے اس کے بعد دوسرا حوالہ پیش کیا جی مروج الزہب کا اور اس کا نام شیعہ زاکر نے کیا لیا یہ ذرا آپ بھی سنیں دوسری کتاب مروج الزہب دوسری کتاب مروج الزہب جی تو مروج الزہب یہ ان کی علمی اوقات ہے مروج الزہب کی کتاب کا نام بھی پڑھنا نہیں آرہا اور حضرت شیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات پر زبان تان دراز کر رہے ہیں تو اپنی آخرت کی فکر کیجئے اچھا اب کہتے ہیں جی مروج الزہب کے اندر یہ پوری بات موجود ہے اور یہ اہل سنت کے خاتے میں ڈال دیا اس کتاب کو حالانکہ یہ کتاب شیعہ کتاب ہے اور اس کا مصنف جو ہے وہ پکا شیعہ ہے پکا شیعہ جو مسعودی اس کا مصنف ہے وہ پکا شیعہ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ رجال النجاشی ہے صفحہ نمبر دوسو چون ہے چھے سو پینسٹھ نمبر پر مسعودی اور اس کی کتاب مروج الزہب کا ذکر ہے اور اس کو شیعہ عالم شمار کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر علامہ ہلی کی خلاصت الاقوال ہے اس کا صفحہ نمبر تین سو ایک ہے اور اکتالیسویں نمبر پر مسعودی اور اس کی کتاب مروج الزہب کا ذکر ہے یعنی واضح کیا گیا ہے کہ یہ کتاب شیعہ کی کتاب ہے اور اس کا مصنف پکا شیعہ ہے تیسرے نمبر پر یہ اصل و اصول شیعہ ہے اردو آل کاشف الغطا کی صفحہ نمبر 69 ہے یہاں بھی واضح طور پر موجود ہے کہ مسعودی یہ شیعہ ہے چوتھے نمبر پر مستدرکات و علم رجال الحدیث ہے اس کی جلد پانچ ہے صفحہ نمبر 352 ہے اور 9939 نمبر پر مسعودی کا ذکر موجود ہے کہ مسعودی پکا شیعہ ہے پانچویں نمبر پر بحار الانوار ہے ملہ باکر مجلسی کی اس کی جلد پچپن ہے صفحہ نمبر 299 پر واضح موجود ہے کہ مسعودی یہ پکا شیعہ تھا ملہ باکر مجلسی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ مسعودی پکا ٹھکا شیعہ ہے اسی کے ساتھ چھتے نمبر پر علامہ ہلی کی کتاب اس سرائر ہے جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر 615 پر اس کو پکا شیعہ قرار دیا گیا ہے ساتھویں نمبر پر فرج المحموم فی تاریخی علماء النجوم ہے ابن تاؤس کی اس کا صفحہ نمبر 126 ہے یہاں بھی مروج الزہب اور اس کے مصنف کا ذکر موجود ہے واضح طور پر لکھا ہے کہ مسعودی پکا شیعہ تھا آٹھویں نمبر پر مفتاح القرامہ ہے جواد آملی صاحب کی اس کی جلد 12 ہے صفحہ نمبر 247 ہے یہاں پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے مصنف کہتے ہیں کہ مروج الزہب کا مصنف مسعودی پکا شیعہ ہے نوے نمبر پر آعیان شیعہ ہے اس کے صفحہ 160 پر مسعودی کو شیعہ قرار دیا گیا ہے دسویں نمبر پر شیخ عباس کمی کی الکنا والالقاب ہے اس کی جلد نمبر تین ہے صفحہ نمبر 184 پر مسعودی کو شیعہ کہا گیا ہے گیارویں نمبر پر رجال تبا تباہی ہے جلد چار ہے صفحہ نمبر 150 پر صاف اور واضح طور پر یہ لکھا موجود ہے کہ مسعودی جو مروج الزہب نامی کتاب کا مصنف ہے یہ شیعہ علماء میں سے ہے بارویں نمبر پر منتح المقال ہے جلد چار ہے صفحہ نمبر 391 ہے یہاں بھی مسعودی کو شیعہ قرار دیا گیا ہے تیرہویں نمبر پر تاسیس شیعہ ہے صفحہ نمبر 253 ہے یہاں بھی مسعودی کو شیعہ تسلیم کیا گیا ہے چودھویں نمبر پر اسفہانی کی ریاض العلماء ہے اس کی جلد تین ہے صفحہ نمبر 428 ہے یہاں بھی مروج الزہب نامی کتاب کے مصنف مسعودی کو واضح طور پر شیعہ قرار دیا گیا ہے یہ چند حوالے ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں گرنہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری شیعہ قطب ہیں جن میں شیعہ حضرات کے اکابرین نے مسعودی کو امامیہ میں سے قرار دیا ہے علماء شیعہ میں شمار کیا ہے تو اس کا حوالہ دینا اور اس کو اہل سنت کے خاتے میں ڈالنا یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے اور لانت اللہ علالقاذبین کا توق اپنے گلے میں ڈالنے والی بات ہے اسی کے ساتھ تیسرا حوالہ جاہل شیعہ زاکر نے جو پیش کیا وہ جی میزان الاتدال جل تین صفحہ نمبر ایک سو نو کا حالانکہ اللہ مذاہبی اسی علوان بن دعود بجلی کا ترجمہ اور اس کی حالات بیان کرتے ہوئے پہلے انہوں نے اس پر جرہ نکل کی کہ امام بخاری اور دیگر مددسین فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے منکر الحدیث ہے پھر اس کی جو منکر روایات ہیں ان کو درج فرما کے ان کی نشان دہی کی کہ اس کی یہ یہ منکر روایات ہیں تو ان موصوف نے میزان الاتدال کا والا دے دیا حالانکہ اللہ مذاہبی استدلال نہیں کر رہے اس روایے سے بلکہ اس روایت کا رد فرما رہے ہیں چوتھا والا دیا کنزل امال کا تو کنزل امال میں یہی علوان بن دعود بجلی کی سند سے روایت موجود ہے پانچ میں نمبر پر تاریخ دمشق کا والا دیا یہاں بھی اس کی سند میں علوان بن دعود بجلی سند میں موجود ہے چھتے نمبر پر الموجم القبیر کا والا دیا الموجم القبیر اصل میں اس روایت کا ماخذ ہے اور یہاں اس کی سند میں واضح طور پر موجود ہے علوان بن دعود بجلی اور اس کے حاشیے پر اور اس کے ساتھ ساتھ مجمع زواید میں امام حیسمی نے صاف اور واضح طور پر لکھا اس کی سند میں علوان بن دعود بجلی ہے جو کہ ضعیف ہے اور منکر الحدیث ہے ساتھوے نمبر پر علامہ زابی کی تاریخ اسلام کا حوالہ دیا حالانکہ یہاں بھی اسی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے جس سند میں علوان بن دعود بجلی ہے اور علامہ زابی مجان الحتدال میں اس کو منکر الحدیث اور ضعیف لکھ چکے آٹھوے نمبر پر کتاب جس کا حوالہ پیش کیا گیا العقد الفرید اور اس کو اور اس کو کیسے پڑا گیا یہ ذرا آپ بھی سنیں آٹھوے کتاب عقد الفرید جلد پانچ صفہ نمبر اکیس آٹھوے کتاب عقد الفرید جلد پانچ صفہ نمبر اکیس دیکھیں سکرین پر جو حوالہ انہوں نے پیش کیا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واضح طور پر العقد الفرید لکھا ہوا ہے عراب کے ساتھ لیکن یہ شیعہ زاکر اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو دیکھ کر بھی والا پڑنا نہیں ہے اور عقد الفرید کہہ رہا ہے موصوف نے حسب عادت بلکہ اپنے بڑوں کی عادت کے مطابق یہاں بھی بددیانتی فرمائی اور اس کتاب کو احل سنت کے خاتے میں ڈال دیا حالانکہ اس کا مصنف ابن عبدالربہی پکا شیعہ ہے دیکھئے البدایہ بن نہایہ علامہ ابن کسیر نے اس کو شیعہ قرار دیا ہے جلد بارہ ہے صفحہ نمبر ایک سو سنتیس ہے تو علامہ ابن کسیر کے ساتھ ساتھ یہ شیعہ حضرات کے ایک بزرگ ہیں آقا بزرگ تہرانی ان کی کتاب ہے اززریعہ الہ تصانیف شیعہ اس کی جلد پندرہ ہے اٹھارہ سو انترویں نمبر پر انہوں نے العقد الفرید کے مصنف کو شیعہ قرار دیا ہے تو جب اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کی گواہیاں موجود ہیں کہ یہ پکا شیعہ ہے اور خود شیعہ اضرات بھی اس کو اپنا بزرگ تسلیم کر رہے ہیں اپنا مولف اور مصنف تسلیم کر رہے ہیں تو اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا اور اس کی کتاب کا والا دینا کتنی بڑی بددیانتی اور جہالت ہے اس کے ساتھ نمے نمبر پر ابن کتیبہ کی طرف منصوب الامامات و السیاست کا حوالہ پیش کیا حالانکہ ابن کتیبہ کی مشہور کتاب المعارف میں کہیں بھی جہاں ان کی تسنیفات کا ذکر ہے وہاں کہیں بھی الامامات و السیاست کا ذکر نہیں ہے بلکہ المعارف کے مقدمے میں اس کتاب کی جو نسبت کی گئی ابن کتیبہ کی طرف اس کی تردید کی گئی ہے لہٰذا اس کتاب کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ ہرگز درست نہیں ہے دس میں نمبر پر الہ حدیث و المختارہ کا حوالہ پیش کیا گیا حالانکہ اس کی سنت میں بھی وہی الوان بن دعود بجلی نامی راوی ہے جو کہ ضعیف اور منکر الحدیث ہے تو احباب زیبکار یہ تھی اس روایت کی تحقیق جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی اس قسم کی گھسی پٹی روایات جو حال تشیع حضرات ہی کے بزرگوں نے بیان کی ہے اس کو پیش کر کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زوات مقدسات پر تانو تشنی کرنا یہ انتہائی بددیانتی ہے اور اپنی قبر کو خراب کرنے والی بات ہے اپنے حشر کو خراب کرنے والی بات ہے یاد رکھئے کہ وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ہی کی زوات مقدسات ہیں جن کو قرآن نے رول مادل کے طور پر پیش کیا اور جن کے ایمان کو میار قرار دیا کہیں فرمایا لہذا وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جو قطی طور پر جنتی ہیں اور جن کی عظمت اور شان قرآن مجید فرقان حمید جگہ جگہ بیان فرماتا ہے ان کی زوات مقدسات پر اس قسم کی گھسی پٹی روایات کو بیان کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ بددیانتی ہے اللہ تعالی اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے